بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کرنڈ افیرز پوائنٹ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے مطلق چالیس انتہائی اہم کرنڈ افیرز پر روشنی ڈالیں گے جو ستمبر دو ہزار تئیس میں وقوع پذیر ہوئے اس ویڈیو کے پی ڈی ایف ورزن کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ پی ڈی ایف پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہے مکمل ویڈیو دیکھنے پہ آپ کو پاسورڈ مل جائے گا آپ کو ابھی میں پاسورڈ کے پہلے دو ڈیجٹس بتا دیتا ہوں ون اینڈ زیرو ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم کرنڈ افیرز کی جانب موو کرتے ہیں 29 ستمبر کو خیبر پختونہا کے زلہ ہنگو میں تھانے کے اندر موجود مسجد کو نشانہ بنانے والے دو ہدکش دھماکوں میں ایک پولیس افسر سمیت چار افراد جانبہک اور بارہ سے زائد زخمی ہوئے 29 ستمبر کو بلوچستان کی زلہ مستونگ میں ملات کے اجتماع کو نشانہ بنانے والے دھماکے میں ایک پولیس افسر سمیت 52 افراد جانبہک اور 58 سے زائد زخمی ہوئے پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر انیک احمد نے دو ہزار چوبیس سے ملک کے حج آپریشن کو مکمل طور پر ڈیجٹل کرنے کے منصوبے کی نکاب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ایک موبائل اپلیکیشن بھی شامل ہوگی جو آزمین کو سعودی عرب میں قیام کے دوران جامع معلومات اور ٹریکنگ کی حصوصیات فراہم کرے گی ائر کوالٹی لائف انڈیکس اے کیو ایل آئی جو کہ ایک علودگی معاپنے کا انڈیکس ہے یہ فضائی علودگی کے لائف ایکسپیکٹنسی پر ہونے والے اثرات کو معاپتہ ہے اے کیو ایل آئی کے مطابق فضائی علودگی پاکستان میں انسانی صحت کے لیے دوسرا سب سے بڑا حطرہ ہے پہلا بڑا حطرہ دل کی بیماریاں ہیں فضائی علودگی کی وجہ سے پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی اوستن چار سال کام ہوئی ہے دس سالوں میں پہلی بار دسویں کامن ویلت یوتھ منسٹر میٹنگ کی صدارت پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس نے بارہ سے پندرہ ستمبر تک لندن میں کی عزم و حمد کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دبائی میں مقیم نائلہ کے یعنی آٹھ ہزار ایک سو ترے سٹھ میٹر اونچی دنیا کی آٹھویں بڑی مناصل و چوٹی کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی ہاتون بن گئی بائی ستمبر کو ایک اہم پیشرفت میں انوار الحق کاکڑ کے زیر قیادت نگران حکومت نے ڈاکٹر امجد ساکب کو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چیرمین مقرر کرنے کا بازابتہ اعلان کیا ستمبر دوہزار تئیس میں آئی اللو کی جاری کردہ رپورٹ کے تحمینے کے مطابق پاکستان کا روزگار سے عبادی کا تناسب سنتالی شہر یا چھے فیصد ہے جبکہ بے روزگار افراد کی تعداد پانچ شہر یا چھے ملین تک پہنچنے کی توقع ہے جو کہ دوہزار اکیس کی نسبت ایک شہر یا پانچ ملین زیادہ ہے ای سی پی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مطابق پاکستان میں عام انتہابات جنوری دوہزار چوبیس میں ہوں گے ایم ایل وان ایک اربو ڈالر کا ریلوے لائن منصوبہ ہے جو کراچی اور پشاور کو ملاتا ہے پاکستان اور شرلنکا نے ایشیا من کرکٹ کپ دوہزار تئیس کی مشترکہ میں زبانی کی پاکستان نے چار میچوں کی مزبانی کی جبکہ بھارت نے اس ٹورنامنٹ کو جیت لیا بائی ستمبر دوہزار تئیس کو پرائیم منسٹر انوار الحق کاکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں غربت ایک سال کے اندر چونتیس شریعہ دو فیصد سے بڑھ کے انتالیس شریعہ چار فیصد ہو گئی اور مزید بارہ شریعہ پانچ ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے تین اشاریہ چھے ڈالر یومیا آمدنی کی سطح سے نیچے آگئے پاکستان میں تقریباً پچانوے ملین پاکستانی اس وقت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں سونیا شمروز ہان ڈی پی او ڈسٹرک پٹ گرام کے پی کے نی نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں انٹرنیشنل ومن پولیس آفیسر کا ایوارڈ جیتا دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک چار سالوں میں پاکستان میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بارہ شریعہ سات کروڑ تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں ووٹرز کی تعداد میں دو شریعہ ایک کروڑ کا اضافہ ہوا ہے ٹی وی اینکر امران ریاض چار ماہ تک لا پتہ رہنے کے بعد پچیس تمبر دوہزار تئیس کو گھر میں بحیریت پہنچ گئے لاہور کے رہائشی احمد عزیز اور ان کی اہلیہ انم عزیز نیپال میں دنیا کی آٹھویں بلندرین چوٹی ماؤنٹ منسلو جس کی ہائٹ آٹھ ہزار ایک سو ترہ سنٹ میٹر ہے کو سر کرنے والے پاکستانی پہلا جوڑا بن گئے سلوٹرڈ ویڈاوٹ آن نائف یہ کتاب سابق چیف جسٹس آ پاکستان جواد ایس خواجہ کی بطور جج تیرہ سالہ زندگی پہ روشنی ڈالتی ہے گلوبل ٹررزم انڈیکس دو ہزار تئیس کے مطابق دشتگردی کے شکار ممالک میں پاکستان سمٹی نائن میں سے سکست پوزیشن بے ہے نادرہ کے موجودہ چیئرمین لیفٹینٹ جنرل نومان زکریہ ہیں پاکستان ایشین ٹائکوانڈو چیمپینشپ کے پانچویں ایڈیشن کی مزبانی کرے گا جو دو سے تین نومبر دو ہزار تئیس کو مرقد ہوگی سفارتھانے کے بیان کے مطابق پاکستان کو روس سے ایک لاکھ میٹرن ٹن ایل پی جی محصول ہوئی جو ایران کے تعاون سے اس کے سراح سپیشل اکنامک زون کے ذریعے فراہم کی گئی آزربائی جان ائر لائن کی براہ راست پرواز آزربائی جان کے دارہ حکومت باکو اور پاکستان کے تین شہروں اسلامباد لاہور اور کراچی کی درمیان چلائی جائے گی آزربائی جان ائر لائن نے 20 تنبر کو پاکستان میں باکو سے لاہور ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے اپنے آپریشنز کا اعلان کیا نگران وزراللہ محسن نکوی نے صوبہ پنجاب میں پلاسٹک کی پہلی سڑک کا افتتا کیا تاریخی افتتا زفر علی پلاسٹک روڈ پہ ہوا جو کہ جمہانہ مار روڈ سے جے روڈ لاہور تک پھیلی ہوئی ہے ائریکہ رابن نے مالدیب میں میس یونیورس پاکستان کا ٹائٹل جیتا وہ پاکستان کی طرف سے پہلی میس یونیورس ہیں چین نے بیجنگ کی جنتائی آرڈ میوزیم میں قائدیظم کے مجسمے کی نکاب کشائی کی چینی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی پاکستان میں ایوی پلانٹ اور شورومز قائم کرے گی چین کی ایک ممتاز الیکٹرک کار منفیکچرنگ کمپنی سی جیان جینکی چینگ گروپ نے پاکستان میں ایک ایوی پلانٹ لگانے کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے جس کے ساتھ ملک بر کے بڑے شہروں میں شورومز کا نیٹورک بھی شامل ہے عمر اطا بندیال سولہ ستمبر دوہزار تئیس کو ریٹائر ہوئے بندیال نے دو فروی دوہزار بائیس سے اپنی ریٹائرمنٹ تک ایک سال چھے ماہ اور پچیس دن چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر خدمات سر انجام دیں قاضی فائز عیسیٰ سترہ ستمبر دوہزار تئیس کو حلف اٹھاگر پاکستان کے انتیسویں چیف جسٹس بنے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اوکارا کی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جزیلہ اسلم سپریم کورٹ کی ریجسٹرار کے طور پر تین سال تک کام کریں گی اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق نئے تینات ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سترہ ستمبر کو جزیلہ اسلم کو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون ریجسٹرار مقرر کیا لاہور پولیس نے صوبائی دار الحکومت کے تمام چوراسی تھانوں میں نئے نائٹ شفٹ سٹیشن ہاؤس آفیسرز ایس ایچوز کو تائنات کیا ہے جب کرائیم انالیسس رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ گنونے جرائم میں سے چالیس فیصد رات دس بجے سے صبح آٹھ بجے کے درمیان کیے جاتے ہیں ڈیئر سٹوینٹس پاس ورڈ کا اگلا ڈیجٹ ہے سیون بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون پولیس افسر نے صوبے کے زلہ جعفر آباد میں سینئر سوبری ڈینٹ آف پولیس ایس ایس پی کا چارج سمالا زلہ ہریپور خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والی فریال فرید کو یکم سنبر کو جعفر آباد ایس ایس پی تائنات کیا گیا مظفر گھڑ پنجاب ٹرافک پولیس نے پنجاب میں پہلی بار حاجہ سراؤں کو ٹریک ٹرائور کا لائسنس جاری کیا ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق شہانہ عباس شانی نے محکمہ سے ہیوی ٹرافک وہیکل ایچ ٹی وی لائسنس حاصل کیا ڈیئر سرنس پاسورٹ کا اگلا ڈیجٹ ہے سکس چھ ستمبر کو سنٹرل پولیس آفیس کا یہ کسی بھی امریکی سفیر کا پہلا دورہ تھا ملاقات کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں امریکی شہریوں کی سیکیورٹی کے مسائل اور یو ایس ایڈ کے پروگرامز پہ بھی بات چیت کی گئی سید علی شاہ گیلانی کی دوسری برسی یکم ستمبر دو ہزار تئیس کو منائی گئی پاکستان میں پینتیس فیصد خواتین ڈاکٹرز بیروزگار ہیں یہ انکشاف ملک بر میں گیلپ پاکستان اور پرائیڈ کی ایک تحقیق سے ہوا ہے اس تحقیق میں پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس کے دوہزار بیس اکیس کے لیبر فور سروے کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا جس میں حاصل طور پر خواتین میڈیکل گریجویٹس کا ڈیٹا شامل تھا سمرین آمیر کے پی کے زلہ قرم میں تائنات ہونے والی پہلی خاتون ایس ایچو ہیں ڈیئس ٹرینٹس پاس ورڈ کا آخری ڈیجٹ ہے سکس پاکستان پہلی مرتبہ عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سامٹ کی مذبانی کے لیے تیار ہے جو اکتوبر دوہزار تئیس میں منقد ہونے کا امکان ہے جس کا مقصد ترقی پذیر ممالک میں بیماریوں کے ردعمل اور نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانا ہے پنجاب پولیس نے شہریوں کی سہولت کیلئے ای ڈرائونگ لائسنس کا اجراء کیا ہے شہری پنجاب ٹرافک پولیس کی ویب سائٹ پہ قومی شنحتی کارڈ اور تاریخ پدائش کے اندراج کے بعد اپنا الیکٹرونک لائسنس بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کی چھترمی برسی یارہ ستمبر دوہزار تئیس کو عقیدت و احترام اپنی مدت پوری کرنے والے پاکستان کے چوتھے صدر ہیں پہلے چودری فضل الہی تھے جو ترتیب کے لحاظ سے پانچویں نمبر پہ ہیں انہوں نے ان سو تیتر سے ان سو اٹھتر کے دوران اپنی مدت پوری کی دوسرے نمبر پہ آصف علی زرداری ہیں جو کہ ترتیب کے لحاظ سے گیارویں نمبر پہ تھے انہوں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک اپنا ٹینیور پورا کیا اور تیسرے نمبر پہ ممنون حسین ہے جو ترتیب کے لحاظ سے بارویں نمبر پہ تھے انہوں نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان اپنی مدت پوری کی چف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذرے سایہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اٹھارہ ستمبر دوہزار تئیس کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی پی براہ راست نشر کیا گیا ڈیئر سٹرینٹس اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم